عمران خان کرکٹ سٹار صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کرکوڑ کے کورو روپیہ سال کا کما سکتا تھا اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہسپیٹل بنائیا بھارا بھارا پھرے یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے کیا ضرورت تھی اس کو کرپ لوگوں سے بے شرم لوگوں سے جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بچارے آدھی عبادی ہماری ملکی دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتی آدھی عبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا سٹنٹڈ گروہ تھا آدھی 50% پاکستانیوں کی دھائی کروڑ پاکستانی بچے سکولوں سے باہر ہیں انصاف نہیں ہے تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہیں غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پر خرص کیا جائے ظلم کا نظام ہے اور یہ لوگ تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں ان سے اٹیک کروں مجھے تو نہیں ضرورتی اور عام سے میں ان سے ملوں سارے دو تین تو میرے فینز ہی تھے کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بنا چاہیے تھا غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے سڑکوں پہ میٹروں پہ اورنج ٹرینز پہ پیسے سے قومیں نہیں بنتی ایشن ٹائگرز سارے ایشن ٹائگرز ان سب ایشن ٹائگرز کی آپ ٹائگر بننے سے پہلے دیکھ لیں اپنے لوگوں کے پر پیسہ خرچ کیا پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیولپنٹ کرتے ہیں انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور وہ پھر لوگ خود ہی اور انسٹرینز لیکن کوئی قوم جو اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی آج تک اس نے ترقی نہیں کی یہ کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخروکات بنایا ہے آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے مولولا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے اس کے بعد وہ اس کے سامنے شیر کے سامنے حیرن پھرتے رہے ہیں اسے پروان ہی ہوتی کھاپ پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ اکل مند جانور رہتا ہے انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو جانور بھی آتا ہے دنیا میں کھاتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے بانتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں ایک ہی چیز بانتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ایک ہی چیز بانتے ہیں نا باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانگتا رحمانہ رحیم ہے تو لیکن آپ مانتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی وہ کون تھے وہ پیغمبر تھے سارے جتے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر رج نماز پڑھتے ہیں وہ جتے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نیمتیں بکشی جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے آج بھی ہم مرنے کے لیے تھے آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہمیں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا تو ان کا راستہ کیا تھا سارے پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے وہ سوشو اکنومک جسٹس کے لیے آئے تھے حضرت موسیٰ جو فیرون تھا اس کی فیرونیت کے خلاف آئے تھے انصاف کے لیے آئے تھے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبرتست کتاب ہے اگرزا اسلام نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوش کلرجی تھی جو جوش ایلیٹ تھی اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہاں بھی بڑا امیر امیر تھا اور غریب غریب تھا تو آپ کا جو مقصد ہے جس طرح ابن خالدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے انصاف کے لیے کھڑے ہو یہ سارے پیغمروں کا بھی یہ مقصد تھا یہ آپ کا بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئیں اللہ نے کرم کیا میرے پہ کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا توفہ ہے وہ ہے امان وہ اس نے دے دیا اور جب اس نے دیا تو میں نے ریلائز کیا کہ مجھے اس نے تاک کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کیلئے کیا کروں پہلے میں ہسپرل کا سوچا اور ہسپرل کے بعد میں نے سوچا جب ہسپرل بنا رہا تھا تب میں نے ریلائز کیا کہ میں تو ایک ہسپرل بنا لوں گا دو بنا لوں گا لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حال ہوگا ملک کا تو مسئلہ تب ہوتا حال ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے ایک فلائی ریاست بنائیں تو اس لیے میں آج پولٹیکس میں ہوں لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں ایک اوپر کسی کو جواب دے ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد قائد عاظم سے قائد عاظم بہت کامیاب لائر تھے بریلینٹ لائر تھے تو وہ انگرنٹ سے جب باپس آئے بڑی زبردست پریکٹس تھی ہیمسٹرڈ ہیتنے ان کا گھر تھا میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا اب تو کڑوں روپے کا گھر بینٹ لے ایک رولز رائس شوفر ڈریور لندن میں ان کی پریکٹس پر ہی زبردست تھی تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے اور انہوں نے وہ واپس آئے پاکستان ہندوستان اور پہلا الیکشن لڑا تو ایک سیٹ ملی ان کو وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ تو ان کا ایک دوست آئے انگرنٹ سے اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پولٹکس میں آنے کی جو میں پندرہ سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی امران خاند میں پولٹکس میں آنے کی قائد عظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی شوفر ڈریورن رولز رائس آرام سے زندگی بزر کر رہے تھے تو یہاں کیا آکے پڑ گئے ہو گندی پولٹکس میں تو قائد عظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سنا چاہتا کہ اللہ مجھے کہے مجھے زلیل کریں گے لوگ مجھے یہ بھی بڑا بینس سنا ہے امران صاحب آپ کیوں سیاست میں جارے ہیں لوگ آپ کو زلیل کریں گے لیکن ایک ایمان والے انسان کو یہ یہ عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زلیل نہیں آپ کو کر سکتا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور یہ آپ کو ازاد کرتا ہے موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ تین چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی دی آپ کو لیڈر بنانے کے لیے کیونکہ یہ تین خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے یہ بزدلی کی یہ خوف کی یہ جو زنجیر ہیں یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی یہ روکتی ہے راستہ اور آپ بھی کمپرمائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے آپ اپنی خواب پر جب جا رہے ہوتے ہیں آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے میں ہی آپ کو یہ بتا دوں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی اسوائے خوف کے موسیقی 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 موسیقی